آج شیاسی زلدلے بھی بات کر لیں ہمارے ساتھ خواہ چوہدی صاحب ہے بہت شکریہ آپ نے ٹائم دینے کا چوہدی صاحب امشور آپ نے آج یہ ڈان اخبار کی لیڈ بھی پڑھ لی ہوگی اور جس کے اندر یہ ذکر گیا ہے کہ وہاں پہ کچھ میٹنگز ہوئی ہیں اور ایک میٹنگ میں انہوں نے لکھا ہے کہ آرمی کی قیادت بھی تھی انہوں نے نام بھی لیا ہے کہ جنرل آسر منیر بھی تھے اور آئیس آئی کی چیف بھی تھے جنرل آردی منجم صاحب بھی تھے اور انہوں نے جو یہ خبر سے یہ تاثر ملتا ہے کہ ملا جلا کے حالانکہ یہ شاید دو بیٹنگز ہوئی ہیں ایک میں اس طرح نہ ہو اور تاثر یہ ملتا ہے کہ الیکشن ایک دن کرانے کا فیصلہ پر سب متفق ہیں اور پھر یہ بھی تاثر ملتا ہے کہ جس طرح بین کریا جائے گا پی ٹی آئی کو اور کل اتفاق انہوں نے ایک پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن کا جلاس بھی بلایا ہے جس کے اجنڈے میں انہوں نے لائن آرڈر ٹیررزم باقی چیزیں بھی ہیں اور رسپیکٹ فور نیشنل اسٹوشن اجنڈے یہ بھی رکھا رہا ہے تو مجھے سمجھائیں آپ کو کیا خطشات ہیں اور اگر اس طرح کی کوئی بین کرنے والا پارٹی کو ہو تو یہ قانونی طور پر کیا اس کی کتنی امکان ہو سکتا ہے دیکھیں جی پہلی جو بہت ہے نامر محطین صاحب جو کامیابی حکومت کی وہ یہ ہے کہ انہوں نے آج اگر یہ اس طرح کی یہ نہ چیزیں ہوں تو آج جو سب سے بڑی جو ایکشو ہے وہ تو یہ ہے کہ کل اور آج دو دنوں میں چار لوگ جن میں ایک خاتون بھی شامل ہیں آٹا کی کتار میں سٹیمپیڈ سے اپنی جان دے چکے ہیں پاکستان میں اس وقت فوڈ روائٹس کا آغاز ہو چکا ہے پاکستان میں جو سعودی عربیہ کی طرف سے ایک جو دو بلین ڈالر کی ہمیں امید تھی جو اب دم توڑتی جا رہی ہے اس کے بعد ہمارا آئی ایم ایف کا پروگرام تقریباً جو ہے وہ ختم ہونے کے قریب ہے جس کا مطلب ہے ہم دی فولٹ ہونے کے دہانے پر ہیں ایک ایسے وقت میں جب پاکستان کی معیشت کو بلکل ہی گھٹنوں پہ آگئی ہے اور یہاں پہ ہمیں ایک بلکل لالے پڑے ہوئے ہیں کہ ہم کیا کریں گے اس وقت تو سب سے بڑی پاکستان کی میڈیا کی اور سب سے بڑی ہماری پارٹیز یہ جو حکمران جمعاتے ہیں ان کی جو فکر ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کس طرح سے عمران خان کو بین کرنا ہے اور کس طرح سے ہم نے طریقے الیکشن ہم نے نہیں کروانے تو آپ الیکشن نہیں کروانا چاہتے آپ سے ملک نہیں سنبھل رہا آپ سے عمران خان نہیں سنبھل رہا یہ بتائیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں جی یہ بازگست چل رہی ہے کہ پی ٹی آئی کو بین کر دیا جائے گا تو یہ آئینی قانونی طور پر یہ کیسے کریں گے کیا کر سکتے ہیں ایک ایک تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو لیگل مشورہ دینے والے لوگ بھی بڑے کمزور ہیں جیسے پہلے ان کو میڈیا نیریٹیو والے لوگ بھی ان کے بڑے کمزور ہیں اور ان کو یہ لیگل مشورہ دینے والے بھی مطلب آپ دیکھیں نا جو ایسا وزیر قانون انہوں نے رکھا ہوا ہے جس نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر باہر آکے کہا اس سے ٹورنی جنرل اور لا منسٹر نے کہ نہیں نہیں یہ فور تین سے دی ہے تو ہم جی رہے ہیں اور سپریم کورٹ نے ریجیکٹ کر دی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی لیگل ایڈوائز بالکل زیرو ہے جو ہمیں بار بار سنایا جا رہا ہے کہ لیگل ایڈوائز میں یہ ہے کہ ایک تو دہشت گردی آپ کے اوپر ٹیررزم کے جو مقدمات ہیں اس کی بیس بن سکتی ہے یا پھر جو ہے کہ فورن ایڈیڈ فنڈز حالانکہ فورن فنڈنگ میں اور فورن کنٹری کی ایڈ میں ایڈیڈ پارٹی میں بہت فرق ہے اس قسم کی گراؤنڈز کی بازگست چل رہی ہے دیکھیں اب وہ تو اس کے لیے دیکھیں پہلے تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے اب تک جتنے کیسز کیے ہیں ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ ہم نے ان کیسزز کو آگے کس طرح سے لے کے جانا ہے اور یہ تمام ہر جگہ کے اوپر جو رہے یہ بیضت ہو رہے ہیں ہر جگہ کے اوپر یہ جا کے ان کے پاس کوئی میٹریل نہیں ہوتا کوئی ان کو پاس کیسز نہیں ان سے بنتے کوئی چیز نہیں بنتی اب آپ دیکھیں ان کی اکلمندی کا اندازہ لگائیں کہ انہوں نے عربوں روپیات توشہ خانہ کی جو کیس تھا اس کی انویسمنٹ میں لگا دیئے اور بعد میں پتہ چلا کہ توشہ خانہ کے سب سے بڑے ملزم تو خود ہیں تو جن لوگوں میں اتنی حقل نہ ہو کہ کیا کیمپن بنانی ہے کیا کیمپن نہیں بنانی کیا ہمارے اوپر آ جائے گی وہ ملک کیسے چلائیں گے مگر یہاں پہ یہ بھی کہا گیا کہ جناب ایپیکس کوٹ نے سپریم کوٹ نے جلدی میں یہ فیصلہ کی گیا سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہ ڈان اخبار بڑا مطور اخبار ہے اور اس خبر سے پتہ نہیں یہ جان بوجھ کے کیا گیا ہے یا تھوڑی سی نلائکی ہوئی ہے تاثر یہ ملتا ہے کہ یہ تمام جو باتیں کہ یہ کتنی الیکشن ہونا چاہیے عدالت نے جلدی میں فیصلہ کیا ہے شامل ہوں نہ ہوں اگر آپ ملک میں اپنے طریقے سے آگے بڑھنا اس طرح تو ہوتا نہیں ہے اب ایشو یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پارلیمان کے پاس تو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ریزولوشن سے کسی پارٹی کو بہن کرے یہ اختیار پاکستان کے آئین میں سپریم کورٹ کے پاس سپریم کورٹ کے پاس اگر آپ کو یاد ہوگا چونکہ پولیٹکس آپ بہت کور کرتے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا پٹو صاحب نے نیپ کے اوپر پابندی دگائی تھی اس وقت یہ جو ای این پی تھی یہ نیپ ہوا کرتی تھی اب ماشاءاللہ این پی کہہ رہی ہے کہ اب پی تی آئی کو بھی بین کر دیں اور پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ان کو بین کر دیں یہ عزاز پہلے پیپلز پارٹی کو ہی ویسے حاصل ہوگا پیپلز پارٹی ایڈ میں کر دوں ٹی ایل پی بند ہوئی پھر سٹور ہوئی پھر سپائے صحابہ بند ہوئی سٹور ہوئی کئی پارٹیوں کے نام تبدیل ہوئے پیپلز پارٹی کا جو ہے پارلیمنٹیرین بن گئی تو وہ نومنکلیچر اگر میکسرم وہ بھی جائے تو پپلز پارٹی کو آپ قانونن وہ آئینی طور پر وہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں نہیں مشکل نہیں ہے ناممکن ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کون اکلماند ان کو مشرع دیتا ہے کہ پاکستان کا وہ لیڈر جس کی پاکستان اس وقت جو ہے وہ سکسٹی سکس سیونٹی سکسٹی سیونٹ کے اوپر ہے آپ اس کو ٹیوریس ڈکلیر کر دیں گے آپ فیٹس کو کل کیا مو دکھائیں گے آپ اپنا جو پاکستان کے جو جرائٹیڈ نیشن کو آپ کیا مو دکھائیں گے آپ امریکن کانگرس کو کیا مو دکھائیں گے نہ ان کو کوئی بتانے والا ہے نہ ان کو کوئی سمجھانے والا ہے یہ پاکستان کی جو سب سے بڑی پلیٹیکل پارٹی ہے اس کو آپ پرسکرائب کریں گے تو آپ پاکستان کی قوم کا انٹرنیشنل امیج کیا بنا رہے ہیں آپ اس وقت پاکستان جس جو میں نے آپ کو پہلے شروع میں کیا پہلے ہی آپ کو کوئی پیسے نہیں دے رہا اس کے بعد آپ پاکستان کے اکرمند آدمی وہ عساق دار نے جا کے کہہ دیا کہ جی تو لانگ رین مزائل وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بنانا بند کر دیں انہوں نے پاکستان کی سیکیورٹی کو جپرڈائز کر دیا پاکستان کی اکانومی کو جپرڈائز کر دیا فورڈ روائٹس ہمارے سے صرف ویکس ہوئے ہیں پہ اس کے اوپر کوئی بات اوپر آپ نے پنجاب گورنمنٹ میں جتنے اکرمند لوگ بٹھائے ہوئے جنہوں نے خامخواہ پہ ایک اتنی بڑی ایتنک مسئلہ کھڑا کر دیا اور جو یہ پولیس کر رہی ہے لے دے کے جس طرح کیسے انہوں نے پختونوں کو یہاں پہ ٹریٹ کیا ہے لہذا آپ انہیں اتنے زیادہ ایشوز کھول دیا ہیں پاکستان کے لیے کہ حیران ہوں میں کہ یہ قدرت لے کے جائیں گے جب اس میں بہت زیادہ زور اور اس بات پہ دو بد دور آیا گیا ہے اعلانیے میں بھی کہ دونوں لیکشن سبائی اور قومی جو ہے وہ کٹھے ہونے چاہیے تو کیا کوئی ایسی گجائش ابھی نکل سکتی ہے کہ آپ کو لیٹ سے وہ کہتے ہیں جی وہینے بعد ہم بھی ریزولف کر دیتے ہیں کٹھے کر لیے جائیں کہ جو آپ کا سبائی والا فیصلہ ہو گیا آپ کے لیے وہ ختم ہو چکا ہے معاملہ دیکھیں اپنا عامر صاحب اصل میں تو آپ کٹھے کرنے کے لیے اب آپ کو کانسٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے تو میری یا آپ کی یا ان کی خواہشوں پر تو نہیں ہونا نا آئین ہے پاکستان میں یا تو آپ آئین سکرائب کر دیں اور آپ کہیں بس اب ہماری جو ریزولوشن ہے وہی سب کچھ ہوگی تو پھر آپ اس طرح کر لیں جیساں نواز صرف ایک دوار لانا چاہ رہے تھے پندرمی آئینی ترمیر اب یا تو آپ آئین ختم کر دیں پاکستان کو برما یا نورت کوریا ڈکلیر کر دیں اور پھر اپنی مرضی کر دیں دیکھیں آئین کے مطابق آپ نوے دن سے آگے نہیں جا سکتے اور سپریم کورٹ نے آپ کو کنجائش دی ہے کہ چلیں جی آپ 30 اپریل تک رہا رہے ہیں اب اگر آپ اس سے آگے جاتے ہیں تو اس کے لیے پھر آئینی ترمیم چاہیے اور اس کے اوپر ظاہر ہے کہ پھر اگر پلٹیکل پارٹیز کنسنسز کر لے تو آئینی ترمیم کے ذریعے یہ ممکن ہے اور اس کے لیے پھر آئینی ترمیم